رائزن 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 پاکستان گوڈ ماننگ ایک ایسی ٹون آپ کی ہوتی ہے تو یہ کیا ہو رہا ہوتا ہے آپ کے اندر ہاپنیس نکل رہی ہوتی ہے آپ اپنے کچھ لمحوں کے لیے اپنے گھر کے مسائل اپنے نوکری کے مسائل گرمی یہ وہ زندگی کے سارے چیلنجز جس کو ایک سیکنڈ ایک منٹ کے لیے بالا اتاق رکھ کر اس لمحے موجود میں اتر جاتے ہیں اور انجوئی کرتے ہیں اس دوست کے ساتھ وہ دوستی رائزنگ پاکستان میں بھی ہماری دوستی آپ کے ساتھ کچھ ایسی ہے جس پہ ہم روز آپ کے لیے کچھ گفٹس لے کے آتے ہیں آج میری بڑی پیاری کلاس فیلو آئیزہ آ رہی ہیں رائزنگ پاکستان میں اور شو کا آغاز ہم انہی کے ساتھ کریں گے اور آئیزہ ہمیں بتائیں گی جناب جو کروشیا نہیں ہوتا جو پھپھو کونسی پھپھو جی پھپھو کا نام بتائیں پھپھو سرئیہ پھپھو سرئیہ جو کروشیا بنائے کرتی تھی وہ تو پورے محلے میں مشہور تھا کہ ان کی بنائے ہوئی جو جناب بچوں کی ٹوپیاں ہیں یا ان کے بنائے ہوئے جناب جو ٹی ٹی کوزی ہے یا ٹی میٹس ہیں وہ بہت ہی مشہور تھے تو آج مجھے آئیزہ بتانے جا رہی ہیں کہ کروشیا کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اس کی ہسٹری کیا ہے یہ بنتا کیسے ہے اور کچھ نمونے بھی لے کے آئیں گے I'm very happy کہ آج کل کے ان ٹینئرز بچوں میں ہماری یہ نٹنگ کروشیا اس طرح کی ہمارے جو فن ہیں ہینڈی کرافٹس ہیں اس کا شوق ہے سو لیٹس سی آئیزہ مجھے کیا بتانے والی ہے اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ہوں گے جناب ڈاکٹر انام الحق جعوید صاحب جن کا نام obviously تنز و مزہ کی شائری کے ساتھ نصر کے ساتھ جڑا ہوا ہے ان کی گفتگو بھی اتنی پرلطف ہوتی ہے اور ان سے ہم ذرا آج کچھ بات کریں گے کہ پاکستان میں خاص طور پر الیکٹرونک میڈیا میں جس طرح کا مزاہ کریئٹ ہو رہا ہے یا even سوشل میڈیا پہ جو ہمارے یوٹیوبرز جس طرح کا مزاہ کریئٹ کر رہے ہیں وہ کیسا ہے اور obviously ڈاکٹر ساب ہوں اور ان سے کچھ سنا نہ جائے تو آج بہت ہی ریلاکسٹ مزدار قسم کی گپ شپ ڈاکٹر ساب کے ساتھ ہم انجوئے کرنے جا رہے ہیں اس کے علاوہ کیا ہے جی اس کے علاوہ ٹرینر کاشف ہے اور ہمارے تمام وہ بزرگ حضرات اور خواتین متوجہ ہوں کہ جو اپنی عمر کی وجہ سے یا اپنی کسی بیماری یا مسئلے کی وجہ سے بہت زیادہ چل پھر نہیں سکتے کرسی پہ یا ویلڈ شیر پہ یا بستر پہ ان کا وقت گزرتا ہے آج ان کے لیے ہم خاص ایکسرسائزز لے کے آئے ہیں کہ آپ اپر باڈی کے ساتھ اپنے آپ کو کس طرح فریش اور انرجیٹک رکھ سکتے ہیں تو وہ تمام افراد جو کہ کسی بھی طرح کی دیسیبیلٹی کا شکار ہیں یا عمر کی وجہ سے کھڑے ہو کے یا ٹانگوں کے ساتھ ایکسرسائز نہیں کر سکتے آج آپ کے لیے سپیشل سیشن ہوگا اور کیا ہے جی اور کیا ہے جی اور کیا ہے جی اور ہیں ریبیکہ اور وہ لے کہیں گے آپ کے لیے تین اچھی اچھی خبریں گود میوز کے سیگمنٹ میں آج جناب آپ کے لیے ہم ایک سپیشل سیگمنٹ لے کے آ رہے ہیں اور وہ سپیشل سیگمنٹ ہے کس کا وہ سپیشل سیگمنٹ ہے آپ کو یاد ہے جب یہ پروگرام جس کا نام اس وقت رائزنگ پاکستان ہے یہ بہت سال پہلے مستنصر حسین تارر صاحب چاچا جی اور پھپھو کرا طلین علی یہ لوگ یہ پروگرام لے کے آیا تھے آتے تھے تو اس وقت کے ٹرینر کاشف کون ہوتے تھے کسی کو یاد ہے ان کا نام جلال جلال حیدر اس وقت وہ کام کیا کرتے تھے جو آج کل ٹرینر کاشف کرتے ہیں اور جلال اس وقت روز صبح اٹھ کے یہاں ایف نائن پارک میں یا چاپنیز گارڈن میں جا کے جناب ہمیں ایکسسائز کروایا کرتے تھے یا پی ٹی وی کے لانز میں ایکسسائز کروایا کرتے تھے اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ جلال آج بھی اسی انرجی کے ساتھ اسی پیشن کے ساتھ خاص طور پر ٹینیجرز میں بچوں میں ہیلتھ اور فٹنس کا پیغام پہنچا رہے ہیں اور خاص طور پر ان کا بہت زبدست کام ہے جس کو آج ہم رائزنگ پاکستان میں فیچر کرنے والے سیگمنٹ کی صورت میں اور وہ یہ ہے کہ یہ ینگ ٹینیجر بچیوں کو ایکسسائز کے ذریعے اپنی سیلف ڈیفنس سکھا رہے ہیں یہ ٹائکونڈو اور بہت سے اور طرح کے جو سپورٹ ہیں اس کے بھی ایکسپورٹ ہیں اور آپ کو معلوم ہی ہے کہ پاکستان ٹیلیویجن ایک سٹیٹ ٹی وی ہے اور ہم اپنی ریسپونسیبیلیٹی بلکل سمجھ دیں کہ ہم نے مارشے میں خاص طور پر بچوں کو ایمپاور کرنا ہے کہ وہ آنے والے وقت کے لیے تیار ہو سکیں سیلف ڈیفنس کے حوالے سے کسی بھی طرح بوئیز بھی گرلز بھی لیکن آج کا سیگمنٹ ہم ذرا خاص طور پر بچیوں کے ساتھ آپ کو کچھ ڈپس دیں گے جلال بھی ہوں گے اور کچھ بچیاں بھی آ رہی ہیں اور ہم آپ کو ایکشلی ڈیمنسٹریٹ کر کے بتائیں گے کہ بچیوں کو کس طرح سے اپنے لیے اپنے لیے اپنے ڈیفنس کے لیے ہمیں تیار کرنا ہے تو آج ہی ایک بڑا انٹریسٹنگ سیگمنٹ ہے جو آپ کے لیے ہم نے تیار کیا اور کیا جی سب کچھ ہو گیا سب کچھ ہو گیا ویری گوڈ یہ ہے جی آج کا ریسٹوران منیو آپ کا ویٹر توسیق ہے در آگیا ہے اور اب آپ کو جو بھی ڈش لینی ہے آپ آرڈر کرتے جائیں ہم آپ کی ٹیبل پہ لے کے آتے جائیں گے ایک چھوڑا سا بریک بریک کے بعد آئیزہ ہے اور میں ہوں اور ذرا میں دیکھتا ہوں کروشیا بننا کتنا مشکل یا کتنا موسیقی ویلکم بیک رائزن پاکستان اس سے پہلے کہ اپنی کلاس فیلو آئیزہ سے آپ کو ملوان آپ کو زوری ایک اطلاع پہنچانی ہے اور وہ یہ کہ آپ کو یاد ہے کہ کچھ مہ پہلے ہم نے کوویڈ نائنٹین کرونا وائرس کے حوالے سے تیمیٹک پینٹنگ ڈروائنگ کامپیٹشن کا احتمام کیا تھا یہاں رائزنگ پاکستان کے سیٹس پہ اور پورے پاکستان سے بے شمار سینکڑوں پینٹنگز اور ڈروائنگز ہم تک موصول ہوئیں اور ہمارے دو جیجز نے فیصلہ کیا اور ٹاپ ٹین اور ٹاپ فائیو لیکن اس میں مسئلہ یہ ہوا کہ پاکستان ٹیلیویجن نے جب آپ کو سیٹیفیکیٹس بھیجوائیں تو دو سیٹیفیکیٹس غلط پتہ ہونے کی بنا واپس آ چکے ہیں ان کے نام میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں شکرگڑ کی آئیشہ غوث بیٹا آپ کو ہم یہ سیٹیفیکیٹ پیارا سا بھیجوانا چاہ رہے ہیں یہ جا کے واپس آ گیا ہے آپ کائنلی اپنا کریکٹ اپنا درست پتہ جو ہے ایڈریس جسے کہتے ہیں وہ ہمیں پہنچائیے رائزنگ پاکستان ہمارا فیس بک پیج ہے اس پہ آپ ان باکس کیجئے آئیشہ غوث شکرگر سے اور اسی طرح دوسری بھی آئیشہ ہی ہے آئیشہ مصطفی سمندری سے آئیشہ مصطفی سمندری سے آپ کا سیریفیکیٹ بھی دیکھیں یہ واپس آ گیا ہے پتہ درست نہ ہونے کی بینا اور کرن رشید جہلم سے آپ کے لئے تو بڑا زبردست گفت ہے ہمارے پاس جو ٹاپ فائیو وینرز تھے ان کو ہم نے گفت بجوائے چار کو پہنچ چکے ہیں اور کرن رشید نے ابھی تک ہمیں اپنا پتہ نہیں بجوائے تو کرن پیٹھا آپ بھی جلدی سے ہمیں ان باکس کیجئے اپنا ایڈریس کرن رشید جہلم سے تاکہ آپ کا گفت آپ تک پہنچ جایا جا سکے پی ٹی وی پاکستان ٹیلیویزن اور رائزنگ پاکستان کی درف سے آئیزہ گوڈ مورننگ اسلام علیکم والیکم اسلام توسیک انکل کیسے ہوں میں بلکل ٹھیک ہوں کروشیا کا سوچ کے نا تو مجھے ایسی بزرگ سی بوڑی سی نانی اممہ دادی اممہ کوئی خالہ ذہن میں آتی ہیں جب بیٹھ کے کروشیا بنا رہی ایک ینگ اکیسویں صدی کی ینگ پاکستانی ٹینیجر کروشیا بنا رہی ہے یہ ذرا ویجولائز کرنا میری لی مشکل ہو رہا ہے کیا سی یہ سب کے دماغ میں رہتا ہے کہ صرف بزرگ یہ کر سکتا ہے لیکن یہ سب کر سکتا ہے ایون بوئیز بھی ینگ کر سکتا ہے یہ میں یہ ساروں کے لئے اگلے شورز میں لے کر رہا ہوں کسیلز یا کوئی اکٹیوٹیز جو آپ اس فارق ٹائم میں کر سکتے ہیں زبردست زبردست ان میں سے آج وہ میں کروشے لے کر آئیں ٹھیک ہے تو پہلے پریزنٹیشن کی طرح چلیں یا پہلے کچھ آپ دکھانے لگیں پہلے پریزنٹیشن پہلے پریزنٹیشن چلیں جی پریزنٹیشن دکھائیں کروش اس کو پڑھے تو ہوگا کروش کروش اب اس کی ہسٹری کی تھوڑی بات کر لیتے ہیں یہ سیونٹین ہنڈرز میں چائنا میں شروع ہویا تھا بہت پتلے دھاگے کے ساتھ اس کا نام تھا ٹیم بورنگ اب یہ پوری دنیا میں سپریڈ ہو کر آگیا اور اب موٹی اون سے بھی ہونے لگ گیا پتلے دھاگے والا ابھی بھی ہوتا ہے پتلے دھاگے والا ابھی تک چل رہا ہے ابھی تک چل رہا ہے لیکن موٹی اون سے بھی اب شروع ہو گیا ہے جی exactly سیونٹین ہنڈرز یعنی کہ تقریباً تین چار سو سال پرانا فن ہے یہ اوکے یہ ہوتا کیسے جی اب ہم آپ کو یہ بتائیں گے اس سے پہلے اس کے تھوڑے فائدہ بتا دوں یہ آپ کی ہینڈ آئی کوڈینیشن کو امپروف کرتا ہے کہ جو آپ دماغ میں سوچے ہوتے وہ آپ اپنے ہاتھ سے کر سکتے ہیں اور دوسرا آپ کی کریٹیوٹی کو بھی امپروف کرتا ہے جو آپ پیٹن اپنے دماغ میں سوچے ہوتے اس سے آپ کریٹیو بنتے ہیں اور میرا خیال اس کا ایک اور فائدہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کا سٹریس بھی کام ہوتا ہے آپ نے کوئی بہت زندگی کا ضروری فیصلہ کر رہا ہو یعنی آپ کا سٹریس سارا ادھر نکل رہا ہوتا اور آپ اچھا فیصلہ کر سکتے ہیں جی ملکل اچھا جی آگے کیا ہے آگے توسیک ہے ادھر ہے میں نے کروشے کے شرٹ نہیں پہنی بھی اچھا جی وہ آگیا جی میرے پاس start by making a loop یہ کیا چکر ہے یہ اب میں آپ کو دکھاؤں گی کیسے کتے ہیں یہ میرے پاس تین کروشے ہیں اوکے اب ضرور کیمرا کٹ کریں جی آئیزہ پر تین کروشے ہیں اوکے میں ان میں سے کوئی بھی ایک لوں گی ٹھیک ہے اور یہ ہے میرے پاس اب میں نے اسے اسٹا کیا میں نے اسٹا یہ loop بن گیا اچھا اس کو اسٹا گھمانا ہوتا ہے گھما لیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب آگے چلیں اب اس پہ چلیں پریزنٹیشن پہ بلکہ میں آپ کو خود ہی بتا آپ خود ہی بتائیں جی یہاں زیادہ اب ہم نے چین بنا رہا ہوتا ہے اسٹا ہم اس کے نیچے سے لے کے گئے ٹھیک ہے اور اس کے اندر اسٹا لے کے گئے اچھا اس کو ادر سے خوما کے اندر سے نکالیا کیونکہ اس کے آگے ایک ہکسہ بنا رہا ہے جی اور پھر اسٹا اس کی اسٹا سے چین بنتی آئیت ہے جب بنایئے تھوڑی سی چین 1 2 3 4 23 خود ہم نے 5 23 6 7 8 9 10 11 12 13 آپ دیکھیں سپید کافی ہے اس کی 14 میں نے بہت سالوں سے سکھا ہے اچھا 15 16 17 18 کس سے سکھا 19 میں نے 9 9 10 20 20 21 22 23 ادھر دکھائیں جی واہ جی واہ یہ دیکھیں یہ زبردست قسم کا اب یہ چین بن گئی ہے کیسے دکھاؤں میں یہاں دکھاؤں وائٹ کیو پر ذرا نظر آئے گا تھوڑا کلوز اپ میں جاتے ہیں جی کیمرہ کون سا جائے گا 4 کے 3 کے کون سا جائے گا میرے خیال ہے 3 جائے گا کوئی جا رہے کلوز اپ میں 4 very good یہ دیکھیں جی یہ اب چین بنائی ہے اچھا آئیزہ کو یہ بنانا آتا ہے اور مجھے ادھرنا آتا ہے یہ گیا یہ تو مطلب یہ بھی ایک فن ہے جی تو پلیز اپریشیٹ کرو مجھے بھی کوئی فن آتا ہے ادھرنا بھی آسان کام نہیں ہے یہ آسان کام بالکل نہیں ہے آپ نے میرے سے بھی مشکل کام کی ہے i am very proud of you اچھا great so tell us more about crochet اس کا یہ ہے اس کے بہت سارے basic stitches ہوتے ہیں اس کا single crochet ہوتا ہے اور پھر وہ چھوٹا ہوتا ہے half double crochet ہوتا ہے وہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے double crochet ہوتا ہے اس سے بھی triple crochet ہوتا ہے وہ اس سے بھی بڑا ہوتا ہے وہ اس کے اوپر استہ ہم نے کرنا ہوتا ہے یہ آپ youtube ویڈیوز یہ جو tutorials ہوتے ہیں اس پہ جا کے آسانی سے سیکھ سکتے ہیں اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے تو اپنی نانو سے سیکھا تو آپ free time میں بناتی کیا ہیں free time میں میں کچھ بھی جو بھی میں دماغ میں آتا ہے پہلے میں نے چھوٹے گلاف سے شروع کیا تھا اور اب میں سوٹے تک پہنچ گئی ہوں اچھا اور یہ لے کے کیا ہی ہیں اب یہ بھی ذرا ہمیں دکھائیے کچھ ساتھ یہ ہے میرے پاس ایک گلاف یہ کس نے بنایا یہ میں نے بنایا یہ میں نے اپنے نانا بو کے لئے بنایا واو very nice صدر دکھاؤ یار یہ تو بہت ہی زبردست اور آپ دیکھیں سردیوں میں آپ کے لیے کتنا مزے کا توفہ ہے کہ آپ اپنے بزرگوں کو یا بہن بھائیوں کو یا فرنڈز کو یہ بنا کے دے سکتے ہیں یہ کتنے دیر میں تیار ہوتا ہے اندازم یہ اب تو مجھے ایک گھنٹہ ہی لگتا ہے پہلے تو پہلے دن لگتا ہے آئیزہ یہ ایک گھنٹے میں بنا لیا تم نے seriously اتنی فاسٹ سپید ہے اب تو بھی فاسٹ ہوگی زبردست اور کیا کیا ہے یہ میں نے پرس بنایا تھا واو یہ دیکھیں جی یہ پرس کروشے کا بنا ہے اور اس میں اندازم کتنے اون کیا دو گولے لگے ایک گولا لگا نہیں یہ تو آدھا گولا لگا ہوگا آدھا گولا یعنی کہ ایک طرح سے دیکھیں تو سستہ بھی ہے کہ بہت آپ گفٹ بنا کے آپ بردس ڈیس پہ دے سکتے ہیں اپنے فرنڈز کو دے سکتے ہیں فیملی میں دے سکتے ہیں very nice وہ میں اس میں انٹرسٹڈ ہوں یہ جو ہے یہ میرا ریسنٹ پروجیکٹ ہے بہت بڑی سسوٹر ہے اور یہ کروشے سے بنی ہے جی اگر آپ مجھے ویسے دکھاتے ہیں تو میں کہتا ہے یہ تو نٹنگ ہوئی ہے نٹنگ اور کروشے تھوڑی سمیلر ہوتے ہیں ویسے ٹائم بہت کم ہے آپ ہمیں دو تین چیزیں دکھا دیں یہ کس نے بنایا یہ بھی میں بنایا یہ میں نے اپنے چھوٹے بھائی کے لئے بنایا دکھائیے اوکے اچھا آپ کیا مجھے بتائیے تھوڑا سا میں تھوڑا سا ٹھوڑا سا سوال کروں کیا اجازت ہوتی ہے کہ کروشے بنا کے آپ چھوٹے بھائی فرینڈز نانا بون کو دیں تو کوئی انکل ہو تو اس کو بھی کچھ گفت کیا جا سکتا ہے سب کو کیا جا سکتا ہے اس سے کچھ بھی بن سکتا ہے اور انکل کا نام اگر تی سے شروع ہوتا ہو تو پھر اجازت ہوتی ہے کہ کچھ بنا کے گفت کریں جے اچھا تو کبھی ایسا ہوا کہ آپ کی زندگی میں کوئی انکل ہو انکل کا نام تی سے شروع ہوتا ہو اور آپ نے سوچا کہ آپ ان کو کروشے سے کچھ چیز بنا کے دیں کبھی ہوا ہے سر نہیں نہیں how boring سوچو کوئی انکل ہے تمہارے انکل نام تی سے شروع ہوتا میرے سامنے بیٹھے ہیں کبھی سوچا کہ ان کو تم کوئی آپ آگے سردیا آرہی ہیں کوئی اونی ٹوپی اس پر پھندنا بناوا ہے آپ ڈیمانڈ کرے ہیں بنا کے دے نہیں اب کیا پتا کیا کرنا ہے آپ نے مجھے بنا کے دینا ہے ایک cat یا dog ٹھیک ہے نا یہ اب چیلنج ہے اور یہ بنا کے لانا ہے آپ نے ٹھیک ہے جی اس کو کہتے ہیں خود فرمائش کر کے توفہ وصول کرنا یہ جو بھی میں نے کیا ہے چلیں آپ ایک کام کریں مجھے اون لے دے مہنگ کرنا ڈن اون میری اور ہنر آئیزہ کا ٹھیک ہے گریٹ اچھا اب آپ ذرا یہ بتائیے کہ کیا آپ کے طرح اور بھی تینیجر بچیاں ہیں جو کروشیا میں انٹریسٹڈ ہیں اور یہ کام کر رہی ہیں آپ کی فرنڈز ہوں گی کزنز ہوں گی یا آپ کوئی انوکھی ہی ہیں میری دوست ہے وہ نیٹنگ کرتی ہے اور اس نے اپنی بلی کے لئے کچھ چیزیں بنائی تھی اس نے مجھے بتایا تھا تو بہت سارے اسٹا کے بچے ہوتے ہیں جو اس میں انٹریسٹڈ ہوتے ہیں یہ واقعی مزیگ ہی ایکٹیوٹی ہے بہت ایکزاکل ایکزاکل تو ساتھیو آج آئیزہ نے جو آپ کے سامنے کروشیا کا فن انفولڈ کی ہے اس کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ ہمارا ایک عام تاثر یہ ہے کہ آج کل کے آئیزہ کی ایج کے جو بچے بچیاں ہیں وہ صرف ٹکنالوجی سمارٹ فون کمپیوٹر گیمز اور وہ بھول چکے ہیں اپنا روایت تھی اس طرح کے فن اور ہنر جو ہیں اور بچیوں کو سلائی کڑھائی کا یا کروشیا کا اب تو کچھ نہیں اب تو وہ کہتی ہیں بس جی بس اب یہ تو پرانے وقتوں کی بڑی بڑیوں کے کام تھے ہم تو ہم لیکن ایسا نہیں ہے آئیزہ جیسی بچیاں ابھی بھی اس طرح کے فن میں انٹریسٹ رکھتی ہیں میرا مقصر یہ ہی تھا کہ ڈیفرنٹ جو سکلز ہیں وہ میں لے کر رہا ہوں اور دوسرا کمپیوٹر سکین کے اوپر جو چپکے رہتے ہیں ان سے تھوڑا ہوتا رہا ہوں انہیں تو آئندہ بھی کچھ سلسلہ چلتا رہے گا چلتا رہے گا کچھ شیوز کے لئے آئیزہ اس سے جب واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ہوں گی ریبیکہ اور ان کے پاس ہیں تین مزہدار خبریں موسیقی وقت ہے گود نیوز کار اسلام علیکم میں اہل پرڑھلے قیام کاری بڑھنے want ہمارے دادیاں نانیاں اکثر بچوں سے کام کرواتی ہی ہیں اور وہ ہے سوئی میں دھاگہ ڈالنا نظر کمزور ہونے کی وجہ سے سوئی میں دھاگہ ڈالنا اکثر مشکل ہو جاتا ہے ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں محمد راشد سے جو کہ بینائی سے محروم ہے لیکن صلاحی مشین ٹھیک کرنے کا کام بہت خوبی سے کرتے ہیں محمد راشد کی بینائی سولہ برس کی عمر میں شدید بخار کی وجہ سے چلی گئی تھی بینائی جانے کے بعد محمد راشد نے ہمت نہیں ہاری اور صلاحی مشین ٹھیک کرنے کا کام سیکھنا شروع کر دیا اور اب راشد صلاحی مشین کی آواز سن کر یہ بتا دیتے ہیں کہ اس کے کس پرزے میں کیا مسئلہ ہے اور بینائی سے محروم ہے دیکھ نہیں سکتے راشد سلام ہے آپ کو آپ کو ایک جینئیس مان میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں آپ کو اپریشیٹ کروں آپ کی سکل کو اور سب سے بڑی بات ریبیکہ سکل سے زیادہ اس حمد کو اور اس پیشن کو اس ٹرولی انسپائرنگ پرسی ایکزاکٹلی گریٹ انسپریشن خوش رہیں سلام ہم سب کی طرف سے راشد آپ کو یس سر بڑھتے ہیں آج کی سیکنڈ گوڈ نیوز کے جانے پاکستان کی خوبصورتی دنیا بھر میں جو ہے وہ بہت ہی مشہور سیاہوں کا اپنی طرف کھینچتی ہے اور ہماری حکومت بھی سیاہت کو فروغ دینے کے لیے کوششاں ہیں اور اب لوکل سیاہت کو فروغ دینے کے لیے حکومت نے ایک ائر سفاری سروس کا جو ہے آغاز کر دیا ہے جسے ہمارے کو پیما محمد علی ستپارہ کو خراج عقیدت دینے کے لیے ستپارہ علی سفاری کا نام دیا گیا ہے اسلامباد سے دیوسائی ناغا پربرد کیٹو اور دیگر پہاڑی سلسلوں کی سیر کرواتے ہیں اور سکردو تک لینٹ کرتے ہیں دوران پرواز سیاہوں کو پائلٹ جو ہے ان علاقوں کے بارے میں لائف کومنٹری کے ذریعے بھی بتاتے ہیں ایبسولوٹلی اور پرواز کے دوران جب آپ کھڑکی سے باہر ان ماؤنٹنز کو ان رینجز کو دیکھتے ہیں تو آپ ایک اور دنیا میں چلے جاتے ہیں آپ قدرت کا کہ یہ ایک رشمے ہیں اس کو تو سراحتے ہیں ہی ہیں لیکن آپ ایک اور دنیا میں جاتے ہیں آپ اپنی پوری زندگی کی لائف ہسٹری بھول جاتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس دنیا کے باسی ہیں اور پاکستان کے ٹورسٹ فرنڈلی لوگوں کو بھی اس سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں اور دوسرے ایک بڑی اچھی چیز یہ ہے کہ لائف کومنٹری کے تھرو جو ہے وہ پائلٹ بتائے گا کہ کہاں سے آپ گزر رہے ہیں یا اس کی کیا ہسٹری ہے بلکل ایسے یہ بڑھتے ہیں آج کی تھرڈ گود نیوز کے جانب جوان اور خوبصورت رہنا ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے اور گرمی کی موسم میں جلد کی حفاظت کرنا یقینا ایک محنت طلب کام ہو جاتا ہے حالیہ ریسرچ سے ثابت ہوا ہے کہ تربوز خوبصورتی کا پھل ہے جی ہاں تربوز میں ایسے عجزہ پائے جاتے ہیں جو جلد پر ہونے والے عمر کے اثرات کو کم کرنے کے ساتھ ساتھ بالوں کے لئے بہت اچھے ہیں اس کے ساتھ ساتھ تربوز کا استعمال گرمی کے شدت کو بھی کم کرتا ہے اور تربوز تو واقعی آج کل گرمی کے موسم میں ہر ایک کا پسندید ہے تھنڈا تھنڈا ہے نا جی لیکن پتہ جلا کہ آج سکن کے لئے بھی اچھا ہے یہ اور بالوں کے لئے بھی اچھا ہے وقت تم تھا زیادہ گپنی لگی روپیکہ thank you very much have a great day مزے کی خبریں thank you thank you آپ چل کے لئے ایک چھوڑے ساتھ break break کے بعد جب واپس آئیں گے تو trainer کاشریف ہمارے ساتھ ہوں گے اور آج وہ بزرگ حضرات اور خواتین جو چل پھر نہیں سکتے ووجو ویلچئر پہ ہیں یا کرسی یا بستر سے نہیں اٹھ سکتے ان کو ہم بیٹھ کے ایکسرسائز کرنے کی کچھ ٹپس دینے والے ہیں Rising 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 Pakistan وقت ہے کہ آپ کو ہم کریں جم فٹ اور جم فٹ کرنے میں ہمارا ٹارگٹ میرا کاشریف Rising Pakistan کی پوری ٹیم ہمارے پروڈیوسرز اور ریسرچز کا پورا پاکستان ہوتا ہے اس میں یہ نہیں کہ جناب صرف جیمنگ بوئیز اور جیمنگ گرلز ایسا کوئی سین نہیں ہے آپ سب پہ ہماری نظر ہے اور آپ سب کو ہم نے ساتھ لے کے چلنا ہے آج ہم خاص طور پہ بات کریں گے اپنے ان خواتین و حضرات پہ جو زندگی میں عمر کی وجہ سے بڑھاپے کی وجہ سے یا کسی طرح کی بھی معذوری کی وجہ سے چل پھر نہیں سکتے ویلچئر پہ ہیں کرسی پہ ان کا زیادہ وقت گزرتا ہے بستر پہ زیادہ وقت گزرتا ہے آج ٹرینر کاشریف آپ کے لیے خاص طور پہ سیگمنٹ تیار کر کے لائے ہیں ان خواتین و حضرات کے لیے گوڑ مورننگ اسلام علیکم گوڑ مورننگ اسلام علیکم بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک تو آج کرسی پہ بیٹھ کے ہوگا سین کرسی پہ بیٹھ کے ہوگا میں بلکہ ان افراد کی بات دوں گا جو کھڑے ہوکے ورزش کی حرکات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں اچھا وہ محفوظ طریقہ کاری ہے کہ آپ کی جو کرسی ہے وہ فرم ہونی چاہیے ٹھیک ہے مضبوط ہونی چاہیے اور اس پہ بیٹھ کے آپ ورزش کی حرکات کرسکے ڈول نہ جائے ڈول نہ جائے لوڑک نہ جائے آپ گر نہ جائے اور مضبوط ہی اس کی بہت ضروری ہے کیونکہ اسی وقت بیٹھے ہوئے آپ کو مووو کرنا ہے لیف تو رائی چک تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے ایزی ہو کے بیٹھنا ہے اور ہم نے مکمل بلکل ایچ پہ نہیں بیٹھنا مکمل فرم طریقے سے بلکل ٹیک لگا کے بیک جانا ہے اور ہم نے کمفٹیبلی بیٹھنا ہے ہاں پہ اور ہم نے ڈیپ بیٹھ لینا ہے تاکہ آپ کے لنگز جو ہیں فل ہوں ایکٹیویٹ ہوں تین سے پانچ دفعہ ان کو ڈیپ بریدھ ان کریں گے اور بریدھ آؤٹ کریں گے سانس کو اندر انہیل کریں گے لے کے جائیں گے اور پھر چھوڑیں گے ریلیکس کریں گے ناک کے ذریعے اور مو کے ذریعے سانس کو نکالیں گے شروع کرتے ہیں آواز ضرور آنی چاہئیے کیونکہ چھوڑا کاشیف کہتے ہیں یہ آواز سے نا زرہ سین بنتا ہے توسیک میں آپ کو نہیں پتہ ہی سین آن ہوتا ہے اچھا جی آواز سانس کی بہت ضروری ہے تھوڑا سا کنٹرول بھی کریں لنگ سیٹیویٹ ہو رہے ہیں اور نائس ان سمووذ اوکے جی یہ چار پانچ دفعہ ہم نے کیا پہلی ایک سائز ہماری یہ ہے کہ ہم نے گردن کو سیدھا رکھنا اور ہم نے ٹک اند کرنا ہے ٹک بیک ایسے نائس ان کنٹرول اور آپ نے نائس ان اپنے ہاتھ استعمال نہیں کرنا لیکن کوشش کریں نائس ان کنٹرول آپ کے مسل سارے جو ہیں انگیج ہو جائیں ہم نے ایک سر سننے کہ ہمارے پتھے کھچ گئے ہیں جن کا تعلق ہمارے یہاں سے ہوتا ہے کہ یہاں پہ بہت درد ہو رہا ہے کھچا ہو رہا ہے کام کا پریشر ہے بہت ساری چیزوں کا پریشر ہے ایسے ہی درد نکل آتا تو یہاں تھکاوٹ محسوس رہتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے ریلیکس کیے اور آل دوے بیک آپ کی دیکھیں سپورٹ دیوے بلکل سیدھے بیک میری مووو نہیں ہو رہی گردن آل دوے اور پھر آکے 3 to 5 ٹائمز اس کو بھی کریں گے لیکن ایس میکس ایس پاسیبل مسلس کو انگیج کریں گے اور کنٹرول کریں گے آئیس ان کنٹرول یہ کیا اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اسی طریقے سے بیٹھے بیٹھے کمفٹیبلی آپ نے رائٹ اب چاہیں تو باڈی کو ہزکا سا موف کیجئے اب دیکھیں کہ یہاں پہ کرسی کا بہت زیادہ استعمال ہے جب میں موف کر رہا ہوں 180 جا رہا ہوں یا جتنا بھی میکسیمم جا سکتا ہوں اپنے کپیسٹی کے مطابق جانا ہے آپ نے بلکل ایسا نہیں سوچنا کہ کاشف اگر ایسا مکمل 180 چلا گیا تو میں بھی جاؤں یہاں میں بھی جاؤں گی ایسے نہیں کرنا آپ نے جتنا میکسیم آپ جا سکتے ہیں آہستہ آہستہ سلولی تو یہاں پہ کرسی کا کام آتا ہے کہ آپ کی کرسی مصبوط ہونی شاہیے ٹھیک ہے اگین آپ کو ریپیٹ کروں بار بار یہ بہت ضروری ہے احتیاط ہمارا پہلا بقصد ہوتا ہے اس کے بعد ٹریننگ ہوتا ہے سمارٹ ٹریننگ is lucky جب تک آپ ٹریننگ کے احتیاطی تدابیر نہیں سمجھ پائیں گے تب تک آپ ٹریننگ کے نتائج ہی نہیں حاصل کر پائیں گے تو آپ کو سمجھنا ضروری ہے کہ سمارٹ ٹریکے سے ٹریننگ کرنا ہے شروع کرتے ہیں اوڈر سائیڈ لیفٹ سائیڈ آل لیوے آل لیوے میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں یاد رکھے گا آپ جتنا میکسیم جا سکتے ہیں آپ نے میکسیم جانا ہے نائس اینڈ کنٹرل ٹھیک ہے ٹن ٹائمز میرا لیفٹ ٹن ٹائمز میرا اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے لیکس کو ریلیکس کیا باڈی کو ریلیکس کیا ٹیک ایڈی بریتھ ریلیکس کیا لنگز کو آل لیوے سٹرچ کیا جب آپ پیچھے جائیں تو میک شور کہ آپ کی جو ٹانگیں ہیں وہ گرپ ہوں فلور کے ساتھ آپ نے کرسی کو پیچھے مووو نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے آپ نے ٹیک لگائی بھی ہے just arms shoulders upper body move کریں گے nice and controlled full range of motion کے ساتھ کوشش کریں گے اور مطلب بہت excitement ہی کرنا ہے مطلب چچا مدسر جی کاشر بھائی نے بتایا تھا چچا مدسر پیچھے گئے پھر مڑکے واپس ہی نہیں آئے کرسی بھی پچھے چچا جی بھی پچھے نہیں نہیں احتیاط سے شامی پتر لگیا رشتے درند پرزش ہو رہی سی all the way up آہستہ آہستہ جتنی آپ کی capacity ہے جیسے کاشر نے کہا اس کو بہت زیادہ آپ نے excitement میں یہ نہیں کہنا ہے کہ میں یہ بھی کر دوں میں وہ بھی کر دوں ہر ایک باڈی کی ہر ایک عمر کے حساب سے اپنی limitations آپ تھوڑا سا تیز سیز چلیں گے اور خیال رہے کہ throughout the exercise وردش کے دوران آپ کی کمر جو ہے بالکل locked رہے ہاتھوں کو سیدھا کریں اور آپ نے rotation کر دیا ہے تو سیگھ بھائی کریے last time آپ نے کب یہ محسوس کیا یہ جو اب ابھی محسوس کریں گے nice and controlled ایسا relaxing ہے کام مزیدار آپ نے completely 360 round کرنا ہے آپ نے ہاتھ سیدھے ہاں complete full range of motion بھی سار as far as possible پورا circle بنانا ہے and anti-clockwise anti-clockwise very nice feel ہو رہا ہے feel ہو رہا اچھا اور کاشر صرف کلائیوں پہ نہیں مجھے تو اپنے four arms پورے سے فریش ہو گئے بلکل اب ہم کیا کریں گے یہیں پہ رہتے ہو تو سیگھ بھائی okay nice and controlled very nice آپ کا جب بھی کوئی دفتری کام ہے کوئی بھی کام ہے آپ لکھتے ہیں گھر بیٹھے کچھ کر رہے ہیں ہاتھوں کا کام ہے تو آپ آپ یہ درمیان میں ضرور کیجئے زبردست زبردست اور یہ آرثرائٹس کے حوالے سے بہت اچھی exercise ہے ابھی جب ہم lower body پہ move کریں گے تو اس میں بھی آپ کو کافی فائدہ ہوگا وقت کی قید بہت سخت ہے اس لئے آپ کے گردو تھی نیکسائز نیکیل ہم ذرا quick quick چلیں گے یہ دیکھئے ہم نے march کرنی ہے as far as possible as high as possible اپنے گھٹنوں کو اوپر لے کے آنا ہے انٹائر باڈی جو میری upper body locked ہے آپ نے ہاتھ یہاں سے کرسی سے پکڑ بھی لیے ٹھیک ہے پکڑ لیا کرسی کو all the way اس کے بعد ہم نے کیا کرنا اس کے بعد یہی رہتے ہوئے extensions کرنی ہے آپ نے یہ یہ نہیں کرنا یہ یہ بلکل بھی نہیں کرنا کنٹرول فارم تھوڑے نہیں مارنے کنٹرول فارم میں کرنا بلکل ایسی ہے چاہے تو ایک ٹانگ پہ دس مرتبہ کیجئے چاہے تو ایک دفعہ کیا پھر سوچ کیا ریسٹ دیا دوسرے مرتبہ اس کے بعد ہم نے کیا کرنا تھوڑا تھا لیکس کو آگے لے کے جائیں اور ٹکھنے لفٹ کریں جس سے ہمارے شن سپنڈلیاں ہماری ٹرین ہوں گی all the way دس مرتبہ یہ کریں گے ہر وردش کی حرکت کو تین دفعہ ریپیٹ کیجئے ریپیٹیشن سے بتائیں ساست پانی کسی پہ بہت ہی بیسک بلکل میں کہوں گا معصوم سی ایکسسائزز تھی ہمارے ان بہن بھائیوں کے لیے جو بوجو کسی بھی وجہ سے عمر کی وجہ سے یا کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے چل نہیں سکتے وہ بھی بیٹھے بیٹھے کرسی پہ یا بستر پہ اپنے آپ کو تھوڑا سا ایکٹیویٹ ضرور رکھیں یہ ہمارا سگنٹ کا مقصد ہے ٹرینر کاشیف ہم چل کے لیں گے چھوٹا سا بریک اور بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے تو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کی ملاقات کروانی ہے میں نے آج سے بہت سالوں پہلے کے ٹرینر کاشیف سے جی جلال حیدر جو کہ پاکستان کے اندر ایکسسائز اور فٹنس کے حوالے سے ایک گروہ کا درجہ رکھتے ہیں اور یہ شو جب بہت سال پہلے تارد صاحب اور کورتالین صاحبہ کیا کرتے تھے تو صبح صبح کاشیف کی طرح جلال ہمیں ایکسسائز کرائے کرتے تھے اور آج بھی ان کا یہ پیشن قائم اور دائم ہے وہ فٹنس کے گروہ تو ہیں ہی لیکن آج کل وہ ایک بہت دلچسپ کام کر رہے ہیں وہ پاکستان کی ینگ ٹینیج بچیوں کو خواتین کو اپنی سلف ڈیفنس سکھا رہے ہیں اور اس حوالے سے آج وہ وہ اپنے دو سٹورنٹس کو بھی لے کے آئے ہیں اس برک کے بعد آپ کو ان سے ملواؤں گا اور دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس ہمارے لئے کیا ٹیپس ہیں سو ملاقات ہوتی ہے جلال بھائی سے ملاقات ہوتی ہے ملاقات ہوتی ہے ملاقات ہوتی ہے سکرین پہ آپ ایک پابلک سروس میسیج تقریبا روزانہ دیکھتے ہیں جس کے اندر ہم بچوں کو ان کی سلف ڈیفنس کے حوالے سے ان کی حفاظت کے حوالے سے کچھ ٹپس دیتے ہیں اور اسی سلسلے کے کڑی آج ہم نے رائزنگ پاکستان میں مدود کیا ہے the one and only جلال حیدر صاحب کو اور ان کی ٹیم کو تاکہ وہ آئیں اور بتائیں کہ یہ فٹنس اور ایکسرسائز کے گرو جن کا پاکستان ٹیلیویشن سے بہت پرانا اور خوبصورت رشتہ ہے وہ آج کل بچیوں کی سلف ڈیفنس کے حوالے سے کیا کریں گوڈ مارننگ اسلام علیکم جلال بھائی والکم ٹو رائزنگ پاکستان گوڈ مارننگ جی اچھا جی یہ کیا کانسپٹ ہے سلف ڈیفنس اور بچیوں کے ساتھ ہی لڑکیوں کے ساتھ ہی خاص طور پر آپ کیوں کام کر رہے ہیں اگر آپ دیکھیں تو کئی یہ ریسنٹلی آپ جب بھی میڈیا اٹھا لیں سوشل میڈیا اٹھا لیں تو یہاں آپ کو نظر آئے گا کہ مگنگ انسیڈنس سیچویشنز جو کور ہو رہے ہیں جو دیکھا جا رہا ہے اس میں جو سل ڈیفنس اب بہت ضروری ہو گیا ہے کہ ہر لڑکی سیکھے ٹھیک ہے اور اس کا ریسنٹلی ابھی ایک ایم ایو سائن ہوا بیٹوین گلز گائیڈ اسوسییشن کے ساتھ ہیڈکوارٹر کے ساتھ جن کے ساتھ کوئی دس ایک سال سے میں کام کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور منسٹری اف ایڈیوکیشن ٹھیک ہے نیریٹیو یہ تھا کہ سل ڈیفنس کو ایک کمپلسری سبجیک بنایا جائے ان ایڈیوکیشن سسٹم اور اس نیریٹیو کو لے کے آہ ہم لوگوں کو ویورز کو دکھائیں کہ سل ڈیفنس کی امپورٹنس کتنی ہے اور سل ڈیفنس سے مراد یہ ہے کہ بچیاں خود اگر سکول کالج جاتے ہوئے واپس آتے ہوئے بزار میں کہیں معاشرے میں کہیں بھی ان کو اپنی حفاظت کرنی پڑ جائے تو ہم یہ نہ کہیں کہ ہاں جی یہ تو لڑکی ہے نا اوہو بیچاری کچھ نہیں کر سکتی نہیں میں ایک لڑکی ہوں اور میں تم سے مقابلہ کر سکتی ہوں اور تمہیں اٹھا بھی کر سکتی ہوں بلکل صحیح یہ والا یہ والے سپیرٹ ہونی چاہیے تو کون ہے جی ہمارے ساتھ ابیہا اور صوفیہ ہیں جی جی ایک انٹرڈکشن کروا دیتا ہوں چھوٹا سا ابیہا نے کچھ سال پہلے پاکستان کو ریپیزنٹ کی ہے چینہ میں آٹ اوہو سیونٹی کنٹریز اور تائی چی میں فس پوزیشن دو تین سال سے سی ایشنال انٹرنیشنل پلیر شیل بی پارٹیسپیٹنگ ان نیومبر ایٹھ ان ونیومبر ایٹھ جی ون ورل رینکنگ چیمکنشپ اپسولوٹلی ونڈفول اور ان کے ساتھ ہیں صوفیہ صوفیہ ایز ای بیگنر انہوں نے ہرلی ٹو تو تھری منس لیکن مازی کی بات یہ ہے کہ شیلی ینگ پیشنیٹ میں نے کہا آج ہو بھئی دے رہے ہیں اور وہ کیسی سیچویشنز میں کس طرح اپنا اپنی حفاظت کر سکتی ہیں مقابلہ کر سکتی ہیں اس کی کچھ ہمیں سب سے پہلی چیز تو یہ تھا کہ اس کو انٹرسٹنگ کرنے کیلئے انٹرسٹنگ رکھنے کیلئے جو کانسپٹس ہیں سیل ڈیفنس کا وہ ہم ایک سٹارٹ کر رہے ہیں نیک لک سے نیک لک نیک لک تو اس کو اور بھی انٹرسٹنگ کریں یہ ہے نیک لک گرپ اور پل اب یہاں پہ بریک لگیے اب ابھیہ اپنا جو دہن ہاتھ ہے ہاں پل اٹ آؤٹ یہ جو خوبصورت سا پونی ٹیل دیکھ رہے ہیں آرام سے پل کیجئے یہ تھا بڑے پیار سے سلو نہیں جو بیکٹرل سیچویشن آجائے تو پھر جلال بھائی کی باتوں کو نہیں آدھ رکھنا کہ بڑے پیار سے آرام سے سلو نہیں اس وقت تو پھر سین اور ہوگا آدھے گنجے جو ہوگئے ہیں اسی کا اچھا یہ ایکشن ابھیہ کر رہی ہیں ری ایکشن سوفیہ کر رہی ہیں اور اس سے بھی امپورٹن چیز ہے کہ اگدم مارک پیٹ نہیں سل ڈیفینس کا مطلب یہ ہے کہ ہاں بھی ٹھہر جو مجھے کام آتا ہے بیہیویور سل جیسے ہوتا ہے گوڈ ٹچ اینڈ پیٹ ٹچ تو اب جب یہ ری ایکشن کریں گی آپ شاوٹ کر کے کریں گے تاکہ پتا چلے کہ آپ نے ایکشن کی ہے اور پھر ری ایکشن میں جب آپ پل کریں گی ہاں جی یہ آواز نیچرل نکلتی جب درد ہوتا ہے تو نیچرل نکلے گا تاکہ آپ کا جو مد مقابل ہے جو آپ کا دشمن ہے دشمن کا لفظ تو شاید بہت سخت ہے لیکن جس کے مقابلے میں آپ اپنے آپ کو سیلف دیفنس کر رہے ہیں اس کو پتا لگے کہ بھائی کام آتا ہے بلکل بلکل اچھے یہ والا ہمیں ویچ ساؤنڈ ہمیں ذرا ایک دفعہ اور کر کے دکھائیں تاکہ ہمارا کیمرہ جو ہے اس کو اور اچھے طریقے سے کور کر سکے یہ کیا جی یہ کسی نے آپ کو پکڑا اور ایکزاکٹلی اس کو ہم ڈسارمیگ کا لفظ دیں گے سیلف دیفنس کے بھی لفظ جو استعمال ہوتا ہے ایک تو سیلف دیفنس جنرلائز ہے اور سی پی اس کلوز پوٹیکشن جو اس وقت مگنگ میں ہوتا ہے استعمال زیادہ یا سٹریٹ فائٹنگ میں جو ابھی اس وقت دیکھ رہے ہیں جو لڑکیوں کے لئے بہت ضروری ہے وہ ہے سی پی کلوز پوٹیکشن اب یہ دوبارہ ایک دفعہ کر کے دکھائیں دوسری چیز جو آپ کے طرف سے آنا چاہیے ان کیس ہماری ابھی ہے گنجی ہے تو بال ہے ہی نہیں ٹھیک ہے یا ایک 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 تو پھر کیا ہوگا بال تو کھینچ لی ہے ایکزاکٹلی اب وقت بالی نہ ہو سر پہ تو وہ جو اگر کوئی راستہ چلتے کسی نے آپ کا کوئی پرس کھینچنے کی کوشش کی ہے یا سکول بیک کھینچنے کی کوشش کی ہے یا کچھ بھی ہے اور وہ بندہ جو ہے اس کے بالی نہیں ہے بالی نہیں تو پھر یہ پوائنٹ بڑا زبردست ہے مزے دار پوائنٹ ہے اس سے بھی انٹرسٹنگ یہ ہے کہ اس کا نام ہے سینوچ اچھا اس کا نام ہے سینوچ بچیوں کو میں کہوں ایکشن ہو رہا ہے تو جب میں کہوں سینوچ تو ان کو سمجھ میں آیا جائے گا کہ کیا کرنا ہے تو آپ دیکھیں گے سینوچ جی بالکل دکھائیں سینوچ اب یہ دائیں ہاتھ یہ گریپ کر کے لو رکھتے ہیں نیچے سے سمیشنگ انٹو دی نوز رائٹ ان اوپر کا بھی امپیکٹ ہے نیچے کا بھی امپیکٹ ہے تو بیچ میں کیا ہے سینوچ یہ ایک دفعہ آپ کو کرنا پڑے اس کو فلو میں ہمیں دو دفعہ کر کے دکھائیں یہ گیا یہ گیا بال نہیں ہے یہ تو بڑای یہ جب ہم خاص طور پر کیوی بھی کرتے یہ تو کوئی بہت زیادہ ہی چکن سینوچ چیز بن گیا تھا اتنے ایکسائٹیڈ ہو گئے ہیں آپ کو دیکھے کہ اس نے لگائی دے تو بڑا آرام سے سکون سکون سوفیہ زور سے تھی نہیں لگی اچھا جی ایک دو دفعہ ہمیں اور کر کے دکھائیں سینوچ سلو موشن میں کر کے دکھائیں آرام سے گریپ یہ آرام سے آپ کا مرد مکاول کے اگر وال نہیں ہے یہ ہی ہو جاتا اس کی نوز پہ آپ نے ہٹ کرنا ہے تو یہ ہوگی سینوچ جی اب آپ سوچ رہوں گے اگلا کیا نوٹ سینوچ کوک اپنر کیا جی کوک اپنر کوک اپنر کیا چیز ہے یہ آپ کا چن ہے یہ آپ کا وینڈ پائپ ہے تو بیسیکلی جب آپ سٹرائک کرتے ہیں تو وہ آپ جیسے اوپن کرتے ہیں ٹھیک اسی طرح تھرٹل کے ساتھ یہ سی پی جب ہے سی پی اسے کلوز پروٹیکشن جس میں فن نہیں ہے ہوتا ہے آج ہو بھی تھوڑا کر کے دکھا دو اس میں کچھ توڑ ترڑ ہو جاتا ہے تو اس میں آپ نے بڑا کیرفل ہونے خاص طور پر وہ ویورز جو دیکھ رہے ہیں تو ابھی کوک اپنر دکھائیے کیا ہے اوپر سے ہاتھ جائے گا یہ پورا چن پینڈ اور بڑے پیار سا آرام سے یہ آرام سے اس لیے کہ آپ جلدی میں جب آپ جرگ دیتے ہیں تو ویدن نو ٹائم انجری ہو سکتا ہے بندہ قیمی ہو سکتا ہے یہ بلکل پتا چلا کہ وہ سٹریٹ پائنٹ کے اندر ابھی ہاں پہ ملٹا کیس بڑھ گیا کہ اپنے بندہ مار دی ہے بلکل صحیح ایکچلی ایسا ہوتا ہے کہ اس میں بندے کی جان جا سکتا ہے اس میں یہ کہ جب جو سمپل سال ڈیفنس ہوتا ہے وہ اس سے چوٹ نہیں لگتا فن ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن جب ہم آم فورسز میں سکھاتے ہیں تو وہ آر یا پار یا آپ یا میں تو اس میں یہ ہے کہ یا سٹریٹ فائٹنگ میں یا مارگنگ میں تو وہاں پہ جب کام آتا ہے یہ افیکٹیونس ہے اس کا پرفیکٹ اچھا جلال بھائی یہ بتائیں کہ اس وقت آپ یہ کام جو ہے بچیوں کے ساتھ راولپنڈی اسلامباد کے اندر کر رہے ہیں کیا اس طرح کی چیز کو پورے پاکستان میں کیا اور بھی آپ طرح کے انسٹرکٹرز ہیں اور دوسرے شہروں میں بچیوں کو اس طرح کی تربیت کیسے دی جا سکتی ہے یا آن لائن جا کے کیسے سکھا سکتا ہے اس میں سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ جو فیمیل آرمی ہے اور وہ بھی ینگ بارہ سال سیس ٹویلو ٹھیک ہے نا جی اور اسی طرح لڑکیوں کو ٹرین کر رہا ہوں کہ وہ آگے آکے اسسٹ کریں جیسے کر میں ٹیش کر رہا ہوں تو پوائنٹ آف کانٹیکٹ ویڈا گرلز شوڈ بی مائی انسٹرکٹرز فیمیل انسٹرکٹرز اور انشاءاللہ with a passage of time they'll be better than me اور ایک اور چیز جو انیشیٹیو میں نے دیا ہے یہ جیسے کہ مزفر آباد وکٹمز یا جو underprivilege ہیں اس طرح سے میرے پاس تقریباً ہیں 5 years to 16 years ٹھیک ہے they'll be joining me after 15th of june اور ان کو میں نے کوئی ڈیرھ سے دو سال وہ orphanages سے بھی اٹھا کے ان کو self-defense میں train کیے اور انسٹرکٹرز انشاءاللہ you'll be seeing them very soon اور وہ بچیوں کو train کیے آج وہ جو کل 8-9 سال کی تھی آج 15 سال کی ہے total number 50-60 گرل سی very right کبھی future میں موقع ملا تو ان بچیوں سے یا آج تظاہر ہم نے ایک چھوٹا سیگمنٹ پہ آپ کو دعوت دی لیکن میں چاہوں گا کہ ابیہ یا اور دوسری بچیوں سے ابیہ نے ماشاءاللہ چائنا میں جا کے win کیے کمپیٹیشنز ان کو ہم اپنے یہ اس کو ہم کہتے ہیں ہمارے اورنج سوفے والا سیگمنٹ ہم مین سیگمنٹ پہ ان تین چار بچیوں کو بلائیں گے اور ان سے گپ لگائیں گے اور ان سے ان کے ایکسپیرینسز ویڈ دیر پکچرز تو یہ ہماری طرف سے اپنی انویٹیشن ہے کہ آپ کا اپنا شو ہے جب بھی آپ نے کچھ نئی چیز پلان کریں ہمیں آپ نے صرف فون کرنا ہے اور آپ آئیر سے آج سیل ڈیفنس کا بھی وہ ایک پروگرام ایک نیریٹیو لے کے آپ کے پروگرام سے سٹارٹ کر رہا ہوں میں انشاءاللہ انشاءاللہ سوفیہ ہم چل کے لیں گے رائیسنگ پاکستان بیک چورہ بریک بریک سے جب واپس آئیں گے تو جاکٹر اینا ملاک جاوید صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے مزاہیہ تنزیہ شائری کے حوالے سے شہر و عدب کے حوالے سے اور اتنی اچھی گفتگو کرنے کے حوالے سے ایک بہت بڑا نام ان سے جب بھی میری نشست ہوتی ملاقات ہوتی ہے لطف آتا ہے سیکھنے کو کچھ نہ کچھ ملتا ہے اس بریک کے بعد آپ میں اور ڈاکٹر ساتھ